اگر آپ میل پالش کے ہی شکین ہیں تو آپ دن کا ایک بڑا حصہ صبح فجر کی نماز کے بعد لگائیں اور زہر تک لگائے رکھیں جب آپ گھر جاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں تو اس کو بھی ساتھی چینج کرلیں آپ گھڑی دیکھیں کہ ہارلی کتنے منت لگتے ہیں اس کو اتارنے میں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے مقاصد ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے تو مہینے میں 6-7 دن لگا لیں تو ان دنوں میں شوق پورا ہو جائے گا اور جو لوگ اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں سربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا دے گا ٹھیک ہے تو یہ جواب ہوتا ہے عموماً میرا نیل پالش کے جواب میں تبھی میں نے ایک سینٹنس میں اس کو حلال حرام نہیں کیا ٹھیک ہے وضو کے بعد نیل پالش لگا کر نماز پڑھی جا سکتی یہ درست ہے یا نہیں اگر وضو باقی ہے تو پڑھ لیں اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ وضو کرنے کے لیے اسی نیل پالش سے کام نہیں چلا سکتے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وضو کر کے سوکس پہن لیتے ہیں اور اس کے اوپر مسا ہوتا رہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے 24 آور نیل پالش پر مسا ہوتا رہتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے دین کو ہم اپنی عقل کے ساتھ انٹرپرٹ نہیں کر سکتے کہ اسلام کوئی میل پالش کا دشمن نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وضو میں کوئی بھی ایسی چیز چاہے آٹا ہو چاہے پینٹ ہو لک ہو چونگم ہو کوئی چیز جو آپ کے وضو کے آزار کے اوپر چپک جائے اور وہ آزار بھیگنے سے رہ جائیں ہاں وہ بال برابری جگہ کیوں نہ ہو اس سے وضو نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ اس میں آپ قرآن پاک کی وہ آیت کوٹ کر سکتے ہیں جو وضو کے فرائض کو بیان کرتی ہیں چار فرائض وضو کے بتائے گئیں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے صرف نافل نہیں اگر کوئی میں بھی خوشک رہ گئی ایڈی بھی خوشک رہ گئی تو بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا پھر وہ حدیث کوٹ کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس پہنچے جبکہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور آپ نے پیچھے سے دیکھا کہ ان کی ایڈیاں وضو کرنے کے باوجود خوشک ہیں تو آپ نے فرمایا حلاقت ہے ایڈیوں کے لیے آگ سے تین مرتبہ با آواز بلند فرمایا کہ وضو بھی ہو رہا ہے لیکن ایڈیاں خوشک رہے ہیں اور دیکھیں کہ ایک اچھا فقی جو ہوتا ہے نا یا مفتی جو فتوہ دینے والا ہوتا ہے وہ ایک بات کے ذریعے اور بہت سی باتیں سکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی سن لیں جو وضو میں بے احتیاطی کرتے ہیں جلدی وضو کریں گے آدھی آدھی بازو دھویں گے پیچھے سے کونیاں خوشک ہوں گی ایڈیاں خوشک ہوں گی موہ پہ پانی کے چھنٹے ایسے مار دیں گے جس سے یہ چن یہ سارا کچھ رہ جائے گا یہ بال آگے آئے میں ہیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں نہیں جب آپ دھویں تو اچھی طرح مل مل کر دھویں تاکہ کوئی حصہ بھی بال برابر بھی خوشک نہ رہ جائے کیونکہ خوشک رہنے سے وضو نہیں ہوگا تو آپ سنالہ علیہ وسلم نے ایڈیوں کے خوشک رہنے سے ہلاکت کی بات کی تو چھوٹی سی بات نہیں دوسری بات یہ ہو گئی پھر یہ ہے کہ صرف نیل پالش نہیں ہر ایک چیز کے بارے میں شعال رکھیں حتیٰ کہ اگر رنگ پہنی ہے تو اس کو بھی پھیر لیں کانوں میں کوئی چیز پہنی ہے تو اس کو بھی گھما لیں سر کے اوپر اگر کوئی گون وغیرہ جیسے پرانے زمانے میں میک اپ کے لیے عورتیں بال جوڑنے کے لیے ایسا سٹف استعمال کرتی تھی مانگ وغیرہ میں یا اور سکن کے اوپر کہ جس سے سر کی سکن ڈھک جاتی تھی اور مستقل یعنی جیسے موم ہے تو موم اگر کسی چیز پر گرے تو نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اس میں صرف وضو نہیں بلکہ غسل بھی نہیں ہوتا ساتھ ہی ان کا سیٹچ غسل کو بھی دے دیں کیونکہ اگر غسل نہیں اور ناپاکی سے ہم پاک ہو رہے ہیں تو پاکی نہیں ہو پا رہے ٹھیک ہے نا تو خصوصی طور پر جو پیریٹس کے دنوں میں آپ نے نیل پالش لگائی ہو اور اتارے تو بہت احتیاط سے اتارے کہ بال برابر جگہ پر بھی نیل پالش باقی نہ رہے ورنہ سارا غسل نہیں ہو گا غسل نہ ہوا تو نمازی نہیں ہوگی پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ ایسی چیز کلر لگا سکتے ہیں کہ جس سے کوٹنگ نہ ہو مثلا مینڈی یا اگر کوئی اور آپ نے ترقی کر کے اداد کر لی ہے کہ جس سے کوئی چھلکہ اوپر نہیں آیا تو اس سے آپ رنگ سکتے ہیں بشرتے کے رنگ نیچرل ہو ان نیچرل کلرز نہ ہو تیسری بات یہ